کلپ نمبر 1136 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن سراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَا يَعِذُهُ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام انعم تھا اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا انسان کا عالی مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا کامل ہونا تو آتینا لقمان الحکمہ میں بیان فرما دیا اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِذُهُ سے ظاہر فرما دیا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا ہے اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں آیت وَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِبْنِهِ سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو مقدم کرنا چاہیے اور نصیحت کی ابتداء عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے خصوصاً انہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کے بارے میں بتانا چاہیے اور سب سے پہلے انہیں شرک سے بچانا چاہیے کہ یہ نہایت اہم ہے نمبر دو انسان پہلے اپنے گھر والوں کو واضح نصیحت کرے پھر دوسروں کو نمبر تین نصیحت نرم الفاظ میں ہونی چاہیے آپ نے اسے اے میرے بچے فرما کر خطاب فرمایا نمبر چار گزشتہ بزرگوں کی تعلیم یاد دلانا ان کے اقوال نکل کرنا سنتِ الٰہیہ ہے حضرتِ لُقمان رضی اللہ عنہ کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں حضرتِ حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرتِ لُقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے بڑے پتھر لوہا اور ہر وزدی چیز اٹھائی ہے لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری چیز کوئی نہیں اٹھائی میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی اے میرے بیٹے جاہل کو قاسد بنا کر نہ بھیج اگر تُو کسی صاحبِ حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاسد خود بن جا اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے اے میرے بیٹے سیر پر سیر ہو کر نہ کھا اگر تُو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھیک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تُو خود اسے کھائے اے میرے بیٹے اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ ترجمہ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید فرمائی اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھنانے کی مدت دو سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو میری ہی طرف لوٹنا ہے وَوَصْوَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید فرمائی اس آیت کی ابتداء میں فرمائی کہ اللہ تعالی نے آدمی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاقید فرمائی پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا یعنی اس کی ماں کی کمزوری میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے جتنا حمل بڑھتا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری تھکن اور مشکتیں پہنچتی رہتی ہیں حمل خود کمزور کرنے والا ہے درد زیہ کمزوری پر کمزوری ہے اور وضع حمل اس پر اور مزید شدت ہے اور دودھ پلانا بھی مستقل مشکت کا ذریعہ ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بچے کا دودھ چھوڑانے کی مدت ولادت کے وقت سے لے کر دو سال تک ہے انشکر لی والی والدائی کا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو یہ وہ تاقید ہے جس کا ذکر اوپر فرمایا تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کا مقام انتہائی بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بندے کے والدین کا ذکر فرمایا اور ایک ساتھ دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اب اگر کوئی بدقسمت اپنے والدین کی خدمت نہ کرے اور انہیں تکلیفیں دے تو یہ اس کی بدنصیبی اور محرومی ہے حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ ہی طرح لے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لائیا اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لئے دعائیں کی وہ اس نے والدین کی شکر گزاری کی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَفَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّهُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تُو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نامان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل پھر میری طرف تمہیں پھر کرانا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے وَإِن جَا حَدَاكَ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے تم علم سے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ میرا شریک محال ہے وہ ہی نہیں سکتا اب تجھے جو کوئی بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کہے گا تو وہ بے علمی ہی سے کہے گا لہذا اگر ایسا ماباب بھی کہیں تو ان کا کہنا نہ مان کیونکہ والدین کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کر کیونکہ خالق کی نافرمانی کرنے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں البتہ دنیا میں حسن اخلاق حسن سلوک احسان اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دے لیکن دین میں ان کی پیروی نہ کر بلکہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چل پھر مرنے کے بعد میری ہی طرف تمہیں اور تمہارے والدین کو لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں تمہارے ایمان کی جزا دوں گا اور تمہارے والدین کو ان کے کفر کی سزا دوں گا وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں حضور علیہ السلام وہ سلام اور آپ کے اصحاب کے راستے پر چل اسی راہ کو مذہب سنت و جماعت کہتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے آدمی سے مراد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لائے تو آپ کے پاس حضرت عثمان طلحہ زبیر سعید بن عبی وقاس اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم آئے اور کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کیا تم نے اس مرد کی تصدیق کی ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں اور صدق دل سے ان کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے یہ سن کر وہ سب سرکارد و عالم اس راتب السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام